چودری نصار علی خان اور نواز شریف کے تعلق کا دیری نہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں اکثر درارے بھی آتی رہی ہیں گزشتہ تین سال سے بھی یہ تعلق سرد مہری کا شکار ہے نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دوران بھی چودری نصار جب وزیر داخلہ تھے تو بارہاں ان کی آپس میں انبن ہو جایا کرتی تھی اور اسحاق دار اور شہباز شریف کے ذریعے صلح صفائی ہوتی تھی لیکن نواز شریف کے سپریم کورٹ کی جانب سے نا اہل کیے جانے کے بعد چودری نصار نے مریم نواز کے پارٹی میں بڑھتے کردار پر کھل کر مخالفت کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تعلقات آج نواز شریف سے انتہائی کشیدہ ہیں حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے شیخ اپورا سے نواز لیگی ایم اے نے میاں جعبید لطیف نے بھی چودری نصار پر دوہزار چودہ دھرنے کے دوران عمران خان کی مدد کرنے کا الزام لگایا تاہم اب پاکستان کے سینئر صحافی و کولم نگار سلیم صافی نے روزنامہ جنگ میں اپنے کولم با انوان نواز لیگ اور چودری نصار میں اہم انکشافات کیے ہیں سلیم صافی نے اپنے کولم میں جہاں سابق وزیر داخلہ چودری نصار کے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات اور دوہزار چودہ میں عمران خان کے دھرنے کو مدد فراہم کرنے کے الزامات پر بات کی ہے وہیں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کی نا اہلی سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے کہ تعلقات کو خوشکوار رکھنے کے لیے شہباز شریف کو آگے لائے جائے انہوں نے اپنے کولم میں مزید لکھا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کو اپنا ہم نواز نہ بنا سکے اور نہ خود ان کا انقلابی بیانیاں اپنا سکے گھڈ کوپ اور بیٹ کوپ کی اسی پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ضرورت سے زیادہ رگڑا ملا اور پی ٹی آئی کو ضرورت سے زیادہ نواز آ گیا ہاں البتہ اب کی بار شہباز شریف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ پوری طرح ان کے ہم نواز ہیں اب انہوں نے بھی بڑی حد تک شہباز شریف کے بیانیے کو قبول کر لیا ہے سلیم صافی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو علم ہے کہ اب کی بار سارے شریف بل اتفاق شریف بنے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ درمیان میں کرونا نہ آتا تو شہباز شریف کی اس پالیسی نے اب تک رنگ دکھا دیا ہونا تھا اور اب بھی انہیں خدشہ ہے کہ کرونا کے ختم ہوتے ہی شہباز شریف کی یہ شریفانہ پالیسی ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اس لیے وہ انہیں دوبارہ فسا کر فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں چودری نصار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سلیم صافی نے کہا کہ ایمین جعوید لطیف نے سحیل بڑائج کی طرح چودری نصار علی خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہے اتنی حمد تو ظاہر ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا کہ دوہزار چودہ دھرنے کے پیچھے اصل قوتوں کا نام بتا دے اس لیے جعوید لطیف صاحب نے سارا ملبا چودری نصار علی خان پر ڈالنے کی کوشش کی صافی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ غلط تاثر دیا کہ چودری نصار در پردہ عمران خان سے ملے ہوئے تھے حقیقت یہ ہے کہ چودری صاحب خان صاحب اور قادری صاحب کے دھرنے کو آپ پارہ سے آگے جانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے چونکہ وزیراعظم جانتے تھے کہ چودری نصار ماننے والے نہیں اور وہ پٹائی کروائیں گے اس لیے ان کو بائی پاس کر کے رات اور رات انہوں نے اس وقت کے سیکٹری داخلہ کے ذریعے پولیس کو یہ آرڈر جاری کروا دیا کہ وہ کارروائی روک کر دھرنا دینے والوں کو ڈی چاک تک آنے دیں سلیم صافی نے مزید لکھا کہ محترم میجر آمیر نے مجیبور احمان شامی کے شو میں جو بات کہی اس کا میں بھی گواہ ہوں کہ بائی پاس کر کے وزیراعظم کی طرف سے براہ راست دھرنے والوں کو ڈی چاک تک آنے پر چودری نصار اتنے برہم تھے کہ استفاہ دے رہے تھے اور میجر آمیر جیسے دوستوں نے ان کو منع کیا انہوں نے اپنے کولم میں یہ بھی لکھا کہ اس بات کا بھی مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ الیکشن سے قبل جہاں مقدر حلقوں کا دباو تھا وہیں امران خان نے کئی گھنٹے تک چودری نصار کی منتیں کی کہ وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں اور ان کے بعد پارٹی اور حکومت دونوں میں جو بھی پوزیشن لینا چاہے لے لیں وہ اس وقت یہ پیشکش قبول کرتے تو آج امران خان کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت ہوتے لیکن میجر آمیر کے اس دعوے کا بھی مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ چودری نصار نے سب پیشکشیں اس بنیاد پر ٹھکرا دیں کہ وہ ایسے اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے جہاں سے نواز شریف اور ان کے خاندان کو گالیاں پڑ رہی ہوں یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں ان کو بھی وہی سزا دی گئی جو دیگر مخالف پارٹیوں کے امیدواروں کو دی گئی یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل چودری نصار علی خان لندن گئے تھے اور اس دوران متعدد مرتبہ خبر آئی تھی کہ وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے والے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا اسی دوران سینئر صحافی مرتضی سولنگی نے نیا دور ہی کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دی تھی کہ یہ فائیں چودری نصار خود پھیلا رہے تھے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ چودری صاحب نے اپنی اہلیہ کے ذریعے اس حاق دار سے سفارش کروانے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ اس حاق دار نے چودری نصار سے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ جب نواز شریف جیل میں تھے اور چودری صاحب لندن گئے تھے تو انہیں بارہا پیغام پھجوایا گیا تھا کہ بیگم کلسوم نواز کے عائدت کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ کل کو نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں آسانی ہو لیکن چودری نصار نے انکار کر دیا تھا اور میڈیا پر آکے کہا تھا کہ میں ذاتی نویت کے دورے پر ہوں کسی کی عائدت کرنے نہیں آیا اس حق دار کا کہنا تھا کہ اب نواز شریف کسی صورت انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں